تو پہلے تین برس تو یہی کچھ ہوا ہے ذاتی طور پر حضور کا استعزا تبسخور جس کو ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مرشت خاک جو ہے مرشت غبار یہ تو آندھی بن رہی ہے خاص طور پر جب محسوس کیا کہ ہمارا نوجوان طبقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جمع ہو رہا ہے گویا کہ یہ آگ جو ہے یہ تو ہمارے بارود خانے تک پہنچ گئی اور ہمارا غلاموں کا طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف آ رہا ہے ان پر ایمان لارہا ہے تو انہیں شرید خطرے کا احساس ہوا جس کو کہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کوہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے ہوش میں آؤ گرڈ اپ یور رائنز اس لیے کہ یہ آندھی جو ہے تمہارے سارے مفادات کو ختم کر کے اور بہا کر لے جائے گی اس کے بعد سن چار نبوی سے شروع ہوا ہے پرسیکیوشن کا دور اتنی شدید پرسیکیوشن یہ زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذاتی طور پر زیادہ فیزیکل ایسولٹ نہیں ہو سکی اس لیے کہ بنو حاشم کا اونچہ خاندان تھا اس کے چشم و چراغ تھے اور بنی حاشم کے سردار تھے اب ابو طالب اور ابو طالب کو انتہائی محبت تھی حضور کے ساتھ اور ابو طالب جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر حضور کے خلاف کوئی اقنام کرتے ہیں مکہ والے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جاتی قوائلی جنگ آپس میں بنو حاشم کی جنگ ہوتی ان سے جو بھی ماز اللہ قتل کرتا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرائبل فٹرکٹر جو تھا اس کے بنا پر حضور کو پروٹیکشن کرتا مختلف مواقع پر آخر انسلٹ تو کی گئی ہے ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے بیت اللہ میں ابو جہل نے اپنی چادر کو مٹھ دے کر ایک نسی کی شکل دی اور حضور کے گلے میں پھندہ بنا کر ڈالا گردن میں اور پھر دونوں سرے کھیچے کے آنکھیں اُبال آئیں اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ فلا محلے میں آدھ اُوٹ زبا ہوا ہے اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے نجاست بھری اوجڑی کوئی شخص جائے کوئی ہے جو جائے اور جا کر اس اوجڑی کو لاکر جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھیں اقمہ ابن عبی مرعیت ایک بہت شقی انسان تھا ابو جہل کے ساتھیوں میں سے اس نے کہا یہ کام میں کروں گا گیا اور لاکر جب حضور سجدے میں گئے اوجڑی آپ کی گردن پر رکھتے یہ سارا کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کو مارنے کے لیے آگے بڑھیں حضرت ابو بکر درمیان میں آگئے یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں مومن آل فیرون نے کہی تھی کیا تمہیں ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو آنکہ اس کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تو وہ جب حضرت ابو بکر درمیان میں آگئے تو حضور کو تو چھوڑ دیا لوگوں نے پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے بعض میں ان کے قبیلے کے لوگ آئے اٹھا کر لے گئے کتری مارداری کی خوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی فکر نہیں تھی ابو بکر کو فکر اس حالت میں زند بھی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہیں کہ ابتدا تو اگرچہ حضور نے بنفس نفیس فرمائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر اگلائی حق بن گیا ان میں نمائی ترکترین مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم دعائی بن گئے وہ خود مبلغ بن گئے چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ اکرام میں جو چوٹی کے در صحابہ ہیں جنہیں ہم عشرہ ابو بشرہ کے نام سے جانتے ہیں ان میں سے چھے وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے ان میں حضرت عثمان بھی ہیں ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں حضرت زبیر بھی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سن دس نبوی تک جب بات پہنچی ہے سن دس نبوی ابھی حجرت نہیں ہوئی حجرت سے تین سال پہلے کی بات ابو طالب کا بھی انتقال ہوں گیا حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوں گیا دو ہی سہارے دنیا میں تھے دیکھئے اصل سہارہ تو حضور کے لیے لاکھا تھا اس لیے میں نے کہا دنیا میں گھر میں ایک جان عصار بیوی کہ حضور جب باہر سے آتے تھے اور جو بھی تقدر طبیعت پر ہوتا تھا لوگوں کے کہنے سننے سے لوگوں کے استحضاء سے تمسکر سے اس کا اثر لے کر آتے تھے گھر میں ایک بیوی تھی دل جوئی کرنے والی کچھ نہ کچھ ان احساسات کو مانٹنے والی وہ بھی نہ رہی اور ابو طالب ایک سہارہ بنے ہوئے تھے کہ بنو حاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑنی رہی حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی حمد بھی جواب دے گئی تھی آخری سفارت جو آئی ہے دو سفارتیں آئیں ابو طالب کے پاس قریش کے سرداروں کی پہلی سفارت تو یہ آئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اسے جو چاہیے ہم اسے پیش کر دیں دولت چاہیے دولت کے امبار اس کے قدموں میں لگا دیں اسے سرداری چاہیے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں بادشاہ مان لیتے ہیں اور اگر کہیں اشارہ کر دیں کہ وہاں مجھے شادی کر دی ہے جس خاندان میں جس زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحبے سروت دولت عورت سے کہیں شادی کر دیں لیکن یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہنا اور ہمارے دین کو غلط کہنا اس کو چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آسکتا یہ تو مشن ہے میرا اللہ کی طرف سے میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا اس کے بعد جو آخری سفارت آئی ہے اس میں تو ابو طالب کی حمد بھی جواب دے گئی اس لیے کہ انہوں نے صاف چیلنج کر دیا تھا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب تو یا تو تم ساتھ چھوڑ دو اپنے بھتیجے کا اور یا تم بھی میدان میں آ جاؤ ہم مقابلہ کریں اس وقت بلایا ابو طالب نے حضورت کو کہ بھتیجے مجھ پر اتنا موجنا ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکا جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ مکی دور میں اس وقت حضورت کے آنکھوں میں آنسو آئے پہلی بردار آپ نے فرمایا محسوس کیا کہ یہ ایک دنیاوی سہارا تھا چچا ساتھ دے رہا تھا اس کی بھی حمد جواب دے رہی ہے لیکن حضور نے فرمایا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں خلاق کر لوں گا اور کوئی راستہ میرے لئے نہیں بھرالا ابو طالب کو پھر اللہ نے حمد دی وہ پھر ڈٹ گئے لیکن یہ کہ سن دس میں آ کر انتقال ہو گیا اب قریش نے تیہ کر لیا کہ اب قتل کر دو اس لیے کہ ان کا دارم ندوہ تھا ان کی بھی پارلیمنٹ تھی چوپال تھی اگرچہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا کوئی بادشاہ نہیں تھا لیکن یہ کہ ایک طبیلے کا جو نظام ہوتا ہے مختلف گھروں کے جو سربراہ تھے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلہ ہو گیا اب ان کو ختم کر دو حضور تک اطلاع پہنچی حضور نے اب طائف کا سفر اختیار کیا کہ مکہ میں تو اب گویا کہ یہ درپیہ ہو گئے میری جان کے طائف جاؤں شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو پھر میں اپنا مستقر وہاں پر میں اپنا بیس بنا دوں وہاں برکس بنا دوں میں یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ جدید ایڈیم میں اور جدید ٹرمینالوجی میں بات پسندے کہ اب اگر یہاں جو ہے میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ بیس مجھے چاہیے کام تو کرنا ہے کسی جگہ سے ہوگا طائف کا سفر آپ نے کیا ہے سخت ترین اس لیے کہ جو عام راستہ تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا کہ اس پر تو قافلوں کی عام دو رفت ہیں جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اتنام کر بیٹھے گا اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں تو جو پہاڑی راستہ ہے اب جو وہ سڑک بنی ہے مکہ جن لوگوں کو بھی جانے کی صادق نصیب ہوئی ہے انہیں معلوم ہے مکہ سے طائف تک دو راستے ہیں ایک تو طریقے سیل ہے یہ ہے جہاں سے قافلوں کی عام دو رفت ہوتی تھی یہ پرانا راستہ ہے اور ایک پہاڑی راستہ ہے کیونکہ اب تو بہرحال بڑے سے بڑے پہاڑی راستے بنا دیئے گئے یہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا اس وقت اس پہاڑی راستے سے حضور گئے اور ساتھ صرف تھے وہ مو بولے بیٹے جو غلام تھے اور آداد کر کے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا زید بن حارسہ جو اب زید بن محمد کہلاتے تھے طائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد الرسول اللہ گنرے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی کام نہیں ہو گیا گھر بیٹھے نہیں ہو گیا بغیر تکریفیں اٹھائے نہیں ہو گیا حضور کے ساتھ ذاتی طور پر پورے دس برس میں مکہ میں نہیں ہوا جو کچھ کے ایک دن میں تائیس میں ہو گیا اس لیے کہ یہ واقعہ خود حضور نے بیان کیا ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کیونکہ حضرت عائشہ کا تو دور جو ہے بلکل بچپنے کا دور ہوگا انہیں کیا پتہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ تو واقعہ مدنی دور سے اس لیے کہ غالباً نو برس کی عمر تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقبے آئی ہیں تو یہ جو دمانہ ہے ان کے ہوش کا نہیں ان کے ہوش میں تو جو یوم اہد تھا وہ سخت ترین تھا جس میں حضور کا دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پر جو ہے ایک کاری زخم لگا ہے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر اہد کے دن سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے آپ نے فرمایا ہاں تائف کا دن مجھ پر سخت ترین تھا اس لیے کہ اہد میں تو بہرحال جانسار موجود تھے صحابہ ساتھ تھے لوگوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم نہ پہنچے تائف میں آپ گئے تھے اکیلے صرف زیادہ بن حرفہ کوئی نہیں بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس میں ساتھ نہیں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ چار مراحل ایسے اسلام میں نمبر دو سب سے پہلے انا اول المسلمین حضور ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پھر ثانی غار غار سور میں حضور کے ساتھ وہی تھے بدر میں جبکہ رات کے وقت وہ ایک کٹیہ بنا دی گئی تھی وہاں حضور دعا کر رہے تھے پہرے پر کھڑے تھے ابو بکر اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پہنچ گئے لیکن یہ کہ اس وقت وہ بھی ساتھ نہیں تین بڑے بڑے سردار تھے تائف کے تینوں سے جا کے ملاقات کی میں اللہ کا رسول ہوں اگر تم مجھے مجھ پر ایمان لے آؤ میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں تینوں نے ایسے کورا جواب دیا ہے اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چل نہیں کر دینے والا ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراں میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دو ہی امکان ہیں یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو مونی لگانا چاہتا اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا اس لیے چلے جاؤں یہ استہزا کا انداز ہے تمسور کا انداز ہے ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لئے یہ مکہ اور تائف کے بڑے بڑے سردار تھے اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودری بڑے سردار سرمایہ دار ان میں سے کسی کو لے تھا تو تینوں نے ایسے جواب دیئے ہیں مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکہ میں جا نہیں سکتے مکہ میں قتل کا فیصلہ ہو چکا امی نے لے کر آئے تائف تائف میں یہ ہوا کس قیفیت کے ساتھ کس موجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہیں اس وقت ان لوگوں نے کچھ گنڈوں کو اور کچھ ان کو سٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں ان سے کہا در آئے ان کی خبر لو اور اب پتھر شروع ہے پتھرا ہو رہا ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ آجو ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے حضور پر نہ آئے تو دوسری طرف سے آ رہا ہے ایک آدمی تو ایک طرف سے کبر کر سکتا ہے ایک وقت میں چاروں طرف سے تو کبر نہیں کر سکتا لہذا پتھر آ رہے ہیں اور تاک 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 تکھنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر مار رہے ہیں اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے کافی خون بہ گیا آپ پر کچھ تھوڑی سے زوف کی کیفیت تاری ہوئی بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے تو دو گھنڈے آئے ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا چلو اٹھو جاؤ یہ معاملہ تائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ ہے وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے اللہم ایلیک اشکوز و فقووتی و قلت حیلتی و حوانی علی ناس اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے کہاں جاؤں کس سے فریاد کروں کس سے کہوں کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے یہ لوگ جو مجھ پر حجوم کر رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے کر ہوں نہیں لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروانے سر تسلیم خب ہے جو مجھا جے یار میں آئے یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا ملک الجبال حاضر ہوتا ہے وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معبور ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ تائف کا شہر آباد ہے اور یہ پسکر سرما ہو جائے فرمائیں نہیں نہیں میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرما دے بہرحال اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم سقفی رحمت اللہ علیہ جو برعظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے وہ سقفی تھے اسی قبیلہ سقیف کے وہ فردن تھے جو تائف میں آباد تھا تو حضور نے فرمایا نہیں عذاب کے لیے نہیں بہرحال جب مکہ میں آئے ہیں واپس نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم احشائد آپ کی توجہ ہوئی ہو واپس آ کر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے لہٰذا ایک مشرق کو کافر کو پیغام بھیجا متعم بن عدی اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو بڑا سردار تھا تو میں مکہ میں آ جاؤ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے یہ عربوں کی شرافت تھی ان کا ایک نزاج ہے دشمن بھی امان مانگ لے اگر تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے امان مانگی حضور نے انہیں کہا جائیے فرمایا نہیں یوں نہیں خود آؤ لے کر جاؤ وہ شخص اپنے سات بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکہ سے اور حضور کو لے کر گیا ہے اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے محمد کو میں نے امان دے دی ہے صل اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے مطمئن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر قلمہ شہدت زبان سے ادا کیے لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے دس برستک وہی سہارا بنے ہیں انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقلام ہو جاتا اسی طرح مطمئن عدی کا بھی یہ احسان ہے اس نے امان دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکہ میں اگر آپ رہے اس کے بعد تین برس تقریبا تو اس کی امان میں رہے اس کی پروٹیکشن دی ہے پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر امان لائے غضوہ بدر میں جب ستر قیدی تھے مکہ والوں کے حضور کے پاس حضور نے فرمایتا اگر آج مطمئن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان ستر کے ستر کے تحجیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا دنسگیہ نہ لیتا اتنا بڑا احسان معنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھ یہ کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ چار ادوار ہیں ریولیوشنری پروسس کے جو ان بارہ سالوں میں پورے ہو گئے دعوت توحید کی دعوت تنظیم رسالت کی بنیاد پر تنظیم ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین پیسیو ریزسٹنس مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ سبر کرو سبر محض اسمرو یا علی یاسر فا انہ موعدکم الجلدہ بیعت اقبع ثانیہ ہوتی ہے جو تمہید ہے ہجرت کی اس وقت جو تقاریر ہوئی ہیں حضرت عباس تک ایمان نہیں لائے تھے حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انسار مدینہ سے مخادم ہو کر کہا کہ لوگوں اس بات کو جان لو محمد ہمیں بہت عزیز ہیں ہمارے انتہائی محترم ہیں ہماری آنکھوں کا تاران اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی کیونکہ بنی حاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں انہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اور اگر اس کی حمد نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دیں لیکن انسار مدینہ یہ بادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن مندھن لچھاور کرنے کے لئے آمادہ ہیں اگر حضور ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں اس وقت وہی حضرت سعید ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بھی انسار مدینہ کو متنبع کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو ایک بہت بڑی سمیداری قبول کر رہے ہیں محمد کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ و سیاہ آنڈیوں کو دعوت دینے کے مدرادی تھی معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا پوری طرح سمجھ کر ہوا پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا جو ذمہ داری انسار مدینہ نے سبھالی اور اٹھائی اس کو پورے طور پر سمجھ کر اس کے نتائج اور عواقع پر نگاہ رکھ کر اٹھائے بارحال یہ سن بارہ نبوی میں جو بیعت اقوی ثانیہ ہوئی یہ تمہید بن گئی حجرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان و قوام اجازت دے دی تھی مدینہ کی طرف حجرت ایک ایک کر کے قافلے جا رہے ہیں صحابہ کے اور وہ حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں خود منتظر رہے یہ نکتہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں رسول جس جگہ پر معموض کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکتا یہی بس کچھ جلدی جلدی کا معاملہ کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر چھوڑ کر چلے گئے تو اس پر آپ کو معلوم ہے پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے وہ استغفار کیا لا الہ الا انت سبحانہ کنی کنتم من الظالمین پھر وہ مچھلی نے انہیں اگلا ہے ساحل پر وہ سارا معاملہ اسی وجہ سے حضور منتظر رہے اور اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو سیرت کا ایک اور پہلو سامنے آئے گا حضرت ابو بکر نے اپنے طور پر بغیر حضور کو بتائے دو اونٹنیاں اس کے لئے تیار کی خوب کھلاپ علاقے فرما کر لیا کہ جب ہمیں جانا ہوگا تو ظاہر بات ہے تعاقب ہوگا تکڑی اونٹنیاں ہوں گی جاندار ہوں گی تیزی کے ساتھ ہم جا سکیں گے اور حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آئی حضور اجازت آئی آپ فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی وہ چھوٹی عمر تھی اس وقت کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے ہیں اپنے چہرے کو ڈھاپے ہوئے ہم حیران ہوئے یہ دوپہر کے وقت عرب میں کہیں جانا کسی کو وزید کرنا یہ اس وقت ہی سے بہت ہی یعنی غیر معمولی اور مایوب بات سمجھے جاتی ہے قیلولہ جو ہے وہ عرب کے مداج میں ہمیشہ سے ہے بہرحال بہت ہی غیر معمولی بات تھی حضور تشریف لایا آپ نے فرمایا اجازت آگئی ہے حضرت عبو بکر خوش ہوئے اور جیسے کہ کوئی شخص جو کسی نے کوئی محنت کی ہو پھر وہ اپنے اس محنت کے اوپر اسے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت کے لئے تیاری کی ہوئی ہے میں بتاؤں گا حضور کو کہ میں نے دو گھوٹنیاں تیار کی ہوئی حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ حضور میں نے دو گھوٹنیاں تیار کی ہوئی حضور نے توقف فرمایا اور پھر یہ فرمایا اچھا ایک گھوٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت عمر رو پڑے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جسم اور جان اور یہ مال آپ کے سوا کسی اور کے لئے ہیں آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت ملت رہے ہیں لیکن یہ غیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی انتہائی گہرے دوست جو یار غار اور رفیق راہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی معیت میں مکہ سے ہجرت پرما کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں زبان مبارک پر وہ دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرما دی گئی تھی نبی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیرہ بروردگار مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق اور صداقت اور راستی کا داخلہ ہو اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہے اور اے رب مجھے اپنے خاص خدانہ فضل سے وہ غلبہ اور قوت اور اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا ممد اور معامل ہو جو تُو نے میرے حوالے کیا ہے حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالی عنہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین شب و روز غار سور میں تھپے رہے ہیں اس وقت وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ کھوجی بلکل اس کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدق اپنے لیے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اندیشاناک ہو کر گھبرائے ہوئے یہ فرماتے ہیں حرص کرتے ہیں کہ حضور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے لیکن وہ صبر وہ ہے صبر و سبات و استقامت اور جس کو کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا معید خدابندی جس کی قوت کا اصل راست تھی وہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معانا نہیں گھبراؤ نہیں کسی دنج اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا رفیق ہمارا مددگار ہے یہ مولانا منادر حسنگیلانی کا میں حوالہ دے دوں آپ کو ان کی ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے ان نبی الخاتر لیکن سیرت کی بڑی بڑی جو کتابیں ہیں زخیم کن پر بھاری ہیں ایسے علمی نکات اس میں ہیں جو آپ کو شرط بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملے گی انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ یوم تائیس جو ہے یہ ترنی پوائنٹ ہے حضور کی حیاتِ طیبہ میں اب تک گویا کہ اللہ نے حضور کو دشمنوں کے حوالے کر رکھا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو ان کے صبر کا امتحان لے لو ان کے صبر و صمات اور استقلال ظاہر بات ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا کہ محمد میں کتنی استقامت ہے کتنا صبر ہے کتنا استقلال ہے وہ تو جب ہر طریقے سے انہوں نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تو معلوم ہوا نہ تو لیکن طائف کے دن میں جو آخری کلائمکس آ گیا ہے اور اس کے بعد حضور کی زبان پر بھی وہ فریاد آ گئی ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے بعد سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے خصوصی اسی پروٹیکشن کا ایک مذہر سامنے آئے گا کہ آپ ہجرت کے لئے نکلے ہیں اور حالانکہ گھراؤ کیا ہوا تھا لیکن کوئی دیکھ بھی نہیں سکا آپ نکل گئے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن ہے غار سور میں ہے تو دھوننے والے این اس کے مو تک دہانے پر پہنچ گئے ہیں ذرا سا بھی اگر کچھ جھانک کے بھی دیکھ لیتا تو حضرت ابو بکر اندر سے کہہ رہے ہیں حضور سے کہ حضور اگر کسی نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے اور حضور فرمارے لا تحضن ان اللہ معانہ گھوراؤنے اللہ بارساتھ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موجزے سے نجات دی ہے اس وقت کہ وہ ایک کبوتری نے آکے وہاں انڈے دے دیئے ہیں اور ایک مکڑی نے جالا تندیا ہے تو ابو جہل نے کہا جبکہ کھوجی جو لے کر آ گیا تھا وہاں تک اب ان کا پاگل ہوا یہ دیکھو یہاں پر جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا اور انڈے دیئے ہوئے کبوتری نے یہاں سے کوئی انسان گزر سکتا ہے جیادہ وہی سے واپس ہو گئی لیکن سن سات میں آپ نے عمرہ کیا ہے عمرہ قضاء سن چھے میں صلاحہ دیبیاں ہوا آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا رمضان میں لیکن آپ نے حج نہیں کیا سن نو میں بھی آپ نے حج نہیں کیا حضرت ابو بکر کی عمارت میں قافلہ حج بھیج لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر سال حج کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے نہیں لگے ہوئے دنیا ہی کمانے میں حلال سے حرام سے بس ہر سال حج کر لیا تو گویا کہ ساری حرام خوری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی ذریعے سے ہمارے تصورات یہ ہیں حضور کی ساری توجہ ہے اس اپنے مشن پر دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے ورنہ حضور سے زیادہ کس کو خواہش ہوگی حج کرنے کی سن آٹھ میں حج نہیں کیا سن نو میں حج نہیں کیا سن دس میں کیا سن دس میں جب حج کیا ہے آپ نے تو اپنا وہ ختمہ دیا اے مسلمانوں یہ بڑا تاریخی ختمہ ہے حجت الویدا کا بنیادی جو امور تھے اپنی دعوت کے وہ پھر اثر نو واضح کیے آخر میں ایک سوال کیا اللہ حل بلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضور کے ایک سوال کی جواب میں صحابہ نے تین باتیں کہیں بلکہ ایک روایت میں چار ہے ہم گواہیں اے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا پیغام کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے جو پردے ہیں اندھیارے انہیں چاک کر دیا تین مرتبہ حضور نے سوال کیا تین مرتبہ جواب لیا پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف انگوشت شہادت سے اشارہ کیا تین مرتبہ پہلے آسمان کی طرف اشارہ پھر لوگوں کی طرف سوالات کا مجمع تھا یہ تصور کیجئے بائیس برس پہلے ایک دنہ آدمی کھڑا ہوا تھا دعوت لے کر اسے مجنوع کہا گیا شاہر کہا گیا شائر کہا گیا پاگل کہا گیا مصہور کہا گیا انت تتبعونا اللہ رجولم مصہورا شاہر مصہور شائر قذاب نہ مالو کیا کیا تجھ کہا گیا اکیل آنے اور کل بائیس برس بائیس برس بھی کون سے کمڑی جو ہمارے اکیس بنے اور انقلاب عظیم سوالاک کا مجمع سامنے ہر ختمہ دے رہے اب آپ فرماتے ہیں اللہم مشہد اللہم مشہد یہی گواہی اللہ تعالیٰ کے رسول قیامت کے دن دیں گے فَكَيْفَا اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِدٍ وَجَيْنَا بِكَا عَلَا هَا اُلَا شَهِدًا ہر امت کے رسول کھڑا ہوگا پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا پروزیکوشن ویٹنس کی حیثیت سے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا دیار اکاؤنٹیبل وہ جواب دے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں وہ گواہی آپ لے کر گئے اس دنیا میں اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تمہیں گواہ رہے اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب یہ بوجھ میرے کندے سے اتر کر تمہارے کندوں پر آ گیا ہے اب تمہیں پہنچانا ہے جو یہاں ہے ان کے ذمہ ہے پہنچانا ان کو جو یہاں نہیں جو یہاں نہیں ہے میں وہ پوری نو انسانی بھی شابل تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی اور وہ پوری نسل انسانی بھی جو قیامت تک دنیا میں آئے گی اس لیے کہ وہ آیت میں آج بھی آپ کو سنا چکا مَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَسِيرًا ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے پوری نو انسانی کے لیے تو ابھی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے ابھی تو ایک ملک ہے جس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرہ رہا ہے دین کا غلبہ ہوا صرف جدیرہ نمائے عرب پر ابھی تو تمہارے لیے بہت محنت اور مشکت کا میدان ہے اب یہ بوجھ میرے کندے سے اتر کر تمہارے کندے پر آ گیا ہے اور یہی نکتہ ہے اس میں قدم قدم پر موجزہ ہو سکتا تھا حضور کے لیے لیکن آئندہ امت کے لیے موجزے کیسے ہوتے موجزے تو نبی کے لیے ہیں رسول کے لیے جبکہ امت کے ذمہ یہ آنا تھا کام کہ بقیہ پوری نو انسانی تک پورے عالم انسانی تک دین کی تبریغ اور دین کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے یہ مشن امت کے حوالے کر کے حضرت الودا کے چاہت تین ایک مہینے بلکہ تین مہینے سے کم ہے عرصہ جو حضور اس دنیا میں رہے ہیں پھر آپ کا وہ مرض وفات ہوا ہے اور اسی میں پھر وہ کیفیت کہ آپ کے الفاظ آخری جو زبان مبارک پر تھے اللہم فی الرفیق العلا اس کا پسمندر یہ ہے کہ بعد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن ہوتا ہے آپ کا کام پورا ہو گیا آپ واپس آنا چاہیں تو ابھی آ جائیں ابھی اور دنیا میں ٹھائرنا چاہیں تو اور ٹھائرنا یہ آپشن حضور کے سامنے بھی آیا حضور نے پھر خطبہ بھی دیا تھا ایک مرض وفات میں ذرا سی جب آپ کو تھوڑا سا رلیف ہوا تھا باہر آپ آئے حضرت ابو بکری صدیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے حضور تشریف لائے حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن حضور نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ نے خطبہ اشارت فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخربی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر رو پڑے اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی بات پیان فرما رہے ہیں اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیقِ آلہ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بثال یقیناً امتِ مسلمہ کے لیے صحابہِ کرام کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم اور اندوخ اور صدنے کی بات تھی وما محمد اللہ رسول اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کر لی حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے جب خبر یہ بڑ گئی کہ حضور فوق ہو گئے گلر تلوار پھیڑ دی اور بیٹھ گئے اب کس کے لیے جنگ کر لی تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط ہو گیا ہے گریفت ہو رہی ہے ہر ایک کے اوپر گریفت ہو گئی پہلی گریف محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لکا بھی لنا برشاہ تو حضرت عمر باگار حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی گریفت ہو رہی ہے وما محمد اللہ رسول اور محمد کچھ نہیں ہے سوا کہ وہ اللہ کی رسول ہیں وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہاد کی کر رہے ہیں تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہیں دین کا غلبہ بھی ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کی رسول ہے وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گدر چکے افائی ما تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے او قتلہ یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں انقلبت ملا قابقن تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے وما ینقلب الا آقبہ فلیدن اللہ شیعہ اور جو کوئی بھی اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وسید اللہ و شاکرین ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والے حضرت عمر کیونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریبا یہی کیفیت حضور کے انتقال پر ہو گئی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سرور عادلہ وہ تو پھر حضرت عبو بکر آئے وہ یار غار ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لئے کیونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر کو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت عبو بکر کی وہ سینے گئے حجرہ میں جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کو پیشانی کو بوسا دیا پر کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیات جاندانی آپ کو حاصل ہو چکی پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت عبی ناظر ہوئی ہے اتنا اثر یہ عظیمت تھی حضرت عبو بکر بہت بلند مکام حضرت عبو بکر اور کسی جان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم موجنا وہ تو لکھی ہوئی شئے ہیں عجل معیم کے ساتھ ہر ایک کا وقت ہے death is the best guard آپ کا bodyguard جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تب ہی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لئے موت لانی سکتا ہے لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لئے خود اس کی موت ہے جو کوئی دنیا کا عجل و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ بکرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں اور جو واقعا آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے عمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے و سب سے شاہ کریم اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن امت کے حوالے کر کے گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن حضور نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا اس کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ کتنا پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراں ہی مشوروں کے تمام مراحل تیپ آگئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں نماز کی امامت کے لئے آگے بہایا تھا اور جنہوں نے سترہ نمازیں حضور کی حیات دنیاوی کے دوران مسلمانوں کو امام بن کر پہائیں تھیں انہیں کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا حضرت ابو بکر بلا شبہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے بلکہ شیخ احمد سرہنڈی رحمت اللہ علیہ المعروف پہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کا قول تو یہ ہے کہ حقیقت صدیقی زل حقیقت محمدیت مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا زل اور سایہ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کل ڈھائی سالہ خلافت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمائ عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس وقت انقلاب دشمن طاقت میں کونوں خدروں میں دبک جایا کرتی ہے منتظر رہی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ عبر ہو اور اسے لاکام کرنے کی کوشش کریں چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نمائ عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے بلکل ایسے سما بن گیا کہ جیسے فرمایا گیا تھا کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج حضور کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ جیسے یفرجونہ من دین اللہ افواجہ کا معاملہ ہو گیا لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے ایک جانب نبوت کازبہ کے دعوے دار جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکاة کا انکار کر کے کھڑے ہو گئے ہم توحید کی گواہی دیں گے رسالت کی گواہی دیں گے نماز بھی قائم کریں گے لیکن زکاة ادا نہیں کریں گے یہ دو چیلنج تھے نظام خلافت کی اس کے اس بسمندر کو ذمہ میں رکھئے عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں لہذا اب ان لوگ عادی نہیں تھے اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے پہلے کوئی عادی ہوتے ہو تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں انہیں زکاة بہت بھاری لگ رہی تھی ہم سے یہ لیا جا رہا ہے ہماری آمد میں کا ایک حصہ یہ بہت انہیں گل رہا تھا شاک گزر رہا تھا کسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تخصیم تھا قبائلی اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وار لارڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لی اپنے علاقے منہ لی ہر ایک اپنی جگہ پر میں خود یا آپ کا مالک کو ایک مختار ہوں اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہی صورت نگا ہو گئے اب وہ امار ختم ہو چکا ہے دوار لارڈز ہے ان کے اپنے علاقے تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبکت ہو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی جب وہ مجبور ہو گئے تھے انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت العراب و آمنہ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ہو وَلَا تِنْخُونُوا أَسْلَمْنَا یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل دی یہ سب کا معاملہ نہیں تھا لیکن اکثر کا معاملہ تھا ان میں مومنین صادقین بھی تھے لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا یہی وجہ ہے دیکھئے جیسے قرآن مجید کی صورت تازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد اِذَا جَا نَسُلُّ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَایِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا جب اللہ تعالیٰ کی نصد اور مدد آگئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیدہ نمائے عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں اطاعت قبول کر رہے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن نوٹ کیجئے حضور کے انتصال کے بعد تو یہ دو کاؤنٹر ریولیوشنری مومنس اٹھی ایک جھوٹے متعیان نبوت اور ایک منکرین زکاة ان کے نتیجے میں تقریباً تو پورا عرب در تدھو گے یا خرجون من دین اللہ افواجہ اب فوج در فوج وہ اللہ کے دین سے نکل گئے یہاں تک کہ اسلام صرف ملکِ حجاز تھوڑا سا علاقہ اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہے ہیں یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی روکسان پتہ وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم بڑے رقیق القلب انسان تھے بہت رحیم اور شفیق حضور کی شخصیت کا اکس کامل تھے جیسے حضور کی سب طبیعت میں نرمی، رتت شفقت، محمد ایسے ہی ان لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے چیلنج آیا ہے تاریخ کا اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہمی ہے بڑی قوی، بہت مضبوط ان کا آزم، ان کی حمد ان کا استقلال ان کا اللہ پر توقل اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مسئلات کا تقاضہ ہے کہ کئی محاذ نہ کھولی یہ بیک وقت میں مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کا انتقال کی ہوگی سا پھر حضور نے ایک جیشِ اسامہ تیار کیا تھا ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک لیں آپ نے کہا نہیں جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا وہ گیا پھر جو مدعیانِ نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا کم سے کم منکرینِ زکاة کے زمن میں نرمی کی انہوں نے کفر نہیں کیا کلمہِ شہادت پڑھتے ہیں نماز کو کائنکار نہیں کیا زکاة کا بھی انکار نہیں کیا یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے اپنی زکاة جمع کریں گے اپنے ہی غریبوں میں تقسیل کرتے ہیں لیکن حضرتِ ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرتِ عمر نے مشورہ دیا یہ مسئلہ کا تقاضہ ہے کہ مانعینِ زکاة کے ساتھ در بھی نہیں دیا حضرتِ ابو بکر نے فرمایا عمر تم ایامِ جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے بڑے مضبوط تھے بہت طاقتور تھے خدا کی قسم اگر یہ زکاة میں غدور کے زمانے میں اوٹ کے ساتھ اوٹ کو باننے والی رسی بھی دے دے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اوٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قدال کروں گا اس لیے کہ جہ دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں ابو بکر کے جیتے جیئے نہیں ہو سکتا لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کیونکہ صدیقیت بہت عالی مقام ہے نبوت کے بعد کا درجہ صدیقی پھر شہداء پھر صالحی اور یہ ہے صدیق اکبر افضل البشر ابان الانبیاء بالتحقیق ابو بکر نے صدیق سال سنیڑ سال کے اندر اندر دونوں فتنوں کی سرکو بھی کر دی گئی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کی جانے گئی ایک جنگ جنگ یمامہ مشہور ہے مسیلمہ قضاد کے خلاف پانچ سو حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہیں اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے زائدہ ہو جائے کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں وہ تو سینوں میں محفوظ تھا اس لیے تجویز پیش کی گئی جب اسے کتابی شکل میں جیسے کتاب دو جل کے گتوں کے مابین ہوتی ہے مابین دفتیں مرتب کر دیا تب یہ کام کیا جئے بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولیسنری مومنٹس کیونکہ ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولیسنری مومنٹس ابری جھوٹی نبوت اور مانعین زکاة کی شکل میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں مومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسولیگیٹ کر کے پھر قیادت حکم خداوندی کی ان کے انتقال کا وقت آگیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے ثبوت کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احساس کے تحت کے ایک روز اللہ کے سابقے کھڑے ہونا ہے وہ آسپے کے لیے ایک عجیب قیسیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخت پرچہ چاہتی ہوئی ایک جڑیہ ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے حساب کتاب نہیں ہے کاش کہ میں گھاس کا ایک دن کا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو سوک جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے بات ختم ہوتا ہے حساب کتاب نہیں ہے کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی کہتا ہے سورہ امہ تسالون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے آخری آیت کیا ہے یقول القافر یا لیتنی کند ترابا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرائے کاش کہ مادر نہ زادے کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہوتا یہ ہے وہ ذالکہ ہوا الفستان المبین ان الانسان لفی خسر یہ ہے ہیومن ٹریجیڈی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تی دل دا پڑھ دا کوئی ہو موسیقی 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 این mereka دلد موسیقی سوٹ